مکی ایم کے نئے سفر کا آغاز متحدہ قومی مومنٹ سے علیدہ ہونے والے دھڑوں نے زمام کر لیا فاروق ستار خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار نے مشترکہ پریس کانفرنس کی کہا ہلکہ بندیاں ٹھیک کر لیں ورنہ ان ہلکہ بندیوں میں پندرہ جنوری کو بلدیات انتخابات نہیں ہونے دیں گے مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کا خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں کام کرنے کا اعلان ایم پیو ایم ہر حکومت میں شامل رہی ہے اس شہر میں قبضہ مافیا ووٹوں پر ٹھپے لگاتا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم اور رحمان کی گفتگو کہا ایم پیو ایم اور تحریک انصاف نے مردم شماری میں ہماری پیٹ میں چھوڑا گھوپا ایک پارٹی کہتی ہے کہ الیکشن ہونے نہیں دیں گے رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ لوگ باتیں کرتے ہیں میں نے ڈیل کر لی اور میرا کیس کراچی منتقل ہو گیا کئی سال سے اسلام آباد کے عدلاتوں میں پیش ہو رہے ہیں کہا ہم اس کیس میں پیش ہو رہے ہیں جو عوام کے مفاد کا منصوبہ تھا نون لیگ کو سرپرائز مل گیا نون لیگ والے اسلام آباد سے بارات لے کر آئے تھے ان کی ڈولی اور جھولی خالی ہو گئی وزیر علیہ بنجا پرویز اللہی کا تنز ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی ٹیم نے ثابت کر دیا کہ وہ بکاؤ مال نہیں ہیں عمران خان کی قیادت میں ملکی ناؤں چلتی رہے گی چودری پرویز اللہی کی کامیابی مریم نواز پارٹی کی صوبائی قیادت سے ناراض مریم نواز نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سات ناراض عرقین پی ڈی ایم سے رابطوں میں ہیں ناراض عرقین کیسے ووٹنگ کے لئے پہنچ گئے پی ڈی ایم حکومت ناکام ہو گئی تحریک انصاف کے نحرما شام عمد قریشی کا دعوی بولے اپوزیشن کے دعوے دھرے کے دھرے رہے گئے ایک مرتبہ پھر پرویز اللہی کو اعتماد کا ووٹ ملا کہا پنجاب اسیملی میں اسلام آباد جیسا محول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اسیملی میں کون تھا اور کون نہیں اس کا ریکارڈ سی سی ٹی وی میں موجود ہے سوشل میڈیا امران خان اور سابے گار میں شیف جنرل قمر جاوید باجوا میں دوری کی وجہ بنا صدر مہنے کا داری خلوی کا انٹیویو کہا ملکہ سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنا نہ گزیر ہے مقصد کے لئے تمام سٹیکولڈرز کے درمیان مزاکرات کی پیش کش کرتے ہیں کراچی میں گیس کا بھوران عوام پریشان مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شہننگ نے عوام کو عذاب میں مبتلا کر دیا شہری کہتے ہیں کہ چالیس فیصد علاقوں میں کھانے کے عوقات میں بھی گیس غائب رہتی ہے فیکٹریوں کے قریب رہائشوں نے بتایا کہ فیکٹریوں نے بڑے کمپریسرز لگا رکھے ہیں جس سے رات نو بجے ہی گیس بند ہونا شروع ہو جاتی ہے شہر قائد میں تاجر سڑکوں پر نکل آئے ملک میں ذرہ مبادلہ کی کمی کے باعث لیٹر آف و کریڈٹ نہ کھولنے کے خلاف تاجروں نے اتجاج کیا مظاہری نے اسٹیٹ بینک کے باہر دھرنا دے دیا ایل سیس کی ادم قبولیت کے خلاف کراچی ٹیمبر مرچنٹس گروپ کی اپیل پر شیٹر ڈان ہرتال کر دی گئی اور ڈائریکٹر جنرل سین بلڈنگ کنٹرول آثورٹی نے دفتری عقاد غیر اعلانیہ تبدیل کر کے آفیس ڈیٹورم تباہ کر دیا محمد اساکھوڑو شام کو دفتری عقاد ختم ہونے کے بعد چھے بجے تک دفتر آتے ہیں اور رات بے کام کے نام پر دھندہ کرتے ہیں جی جی کی اس عدد سے افسرانو بلازمین بھی دن بارہ بجے کے بعد دفتر آنا شروع کرتے ہیں